اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراب اسم رب اللہ جی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا مہترم ناظر سامین حضرات اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاکھ سٹوڈنٹس کا ایشو چل رہا ہے تو اس حوالے سے آج میری یہ ویڈیوز ہے ناظرین اکرام اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جو سب سے پہلی وہی نازل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم النبی المسلین پر وہ علم کے بارے میں تھی تو دنیا میں کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے علم کو اس لیول تک نہ لے جائے کہ وہ اپنے مقابلہ کر سکی دیگر ممالک کے ساتھ تو جہاں پر دنیا کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو مثالیں دی جاتی ہیں اکس فورس کیمریج اور دیگر یونیورسٹیز کی جہاں پر آج کل یہ یونیورسٹیز بہت اوپرپیٹ جا رہی ہیں اور ان کے ریزلٹس کو دیکھیں اگر ہم تو اس ریزلٹس کے ان کے ایک پری پلینڈ ان کا ایک مرتب ان کا ایک پلین کے ذریعے اور ان کا جو اگزیم لینے کا تھرو ایک پروسس ہے وہ ایک ساف شفاف طریقے سکھیا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے کے ساتھ ہمارے یہاں پر بی جیو کے جو سٹوڈنٹس ہیں لاکھ کے ان کے ساتھ یہ ریسنٹلی جو ہو رہا ہے وہ آپ تمام دوستوں کے سامنے ہیں جن میں سے متعدد دوست ایسے تھے جنہوں نے دوہزار اٹھارہ سے پیپر دیئے اور ان کا ریزلٹ لیٹ ہوا اس کے بعد ان کے سپلیمنٹری کے ایکزیم لیٹ ہوئے اور اس کے بعد سیکنڈ پارٹ کا سٹوڈنٹس کے پیپر نہ ہوئے اور ابھی تک وہ کچھ ایسے جو دوست ہیں جو لاکھ سٹوڈنٹ ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں جن کے پیپر ابھی تک نہیں ہوئے ان میں اس حد تک جو چودہ آزار سے کم ہو بیش سٹوڈنٹس ہیں جن کے اندر بہت مایوسی پھیلی ہوئی ہے جس ویہ سے وہ ہڑتال اور دیگر سٹائکس اور وہ روڈ پر نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں ناظرین اکرام ہمیں اس بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو لاکھ سٹوڈنٹس ہیں یہ ہمارے قوم کا مستقبل ہیں ہمارے سرمایہ ہیں اگر ان کو ہم اس حد تک لے جائیں کہ کل کوئی انہوں نے پرفیشنل وکیل بننا ہے اور ہم اس نحیج تک لے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت لما فکریہ ہے تو اگر ہم اس حوالے سے یہ دیکھیں کہ جہاں پر کرونا ریلیف آیا ہے اور کرونا ریلیف کے اندر میٹرک کے سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ریلیف ملا اور دیگر کلاسیز کے سٹوڈنٹس کو بھی کرونا ریلیف ملا ہے تو اس میں لاکھ سٹوڈنٹس کے لیے کیوں ہی یہ سوال یہ نشان ہے کہ ان کے ساتھ ایسی زیادتی کیوں کی جا رہی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو کرونا ریلیف تو ملا جائے لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کا حق ہے کہ ان کو پیپر دینے کا حق ہے ان کو پیرز کرنے کا سکروٹننگ ان کا ریزلٹ جو ہے ان کو بروقت مل جانا یہ بھی ہماری لیے ایک بہت رسپونسیبلٹی ہے تو اس میں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بالخصوصی طور پر ناظرین اکرام میری ریکویسٹ ہے بیزیو کی انتظامیہ سے وائز چانسلر سے اور تمام اگزیمنیشن کٹرولر سے لے کر جتنے سکروٹنگ تک اور پیپر چیک کرنے والے ہیں اور دیگر جو آہائی اپس ہیں ہمارے جو آلہ و دہداران ہیں ان سے یہ ویری ہمبر ریکویسٹ ہے کہ براہ کرم بھربانی کر کے جس طرح دیگر کلاسز کے آپ ریزلٹ کو بروقت یقینی بناتے ہیں تو اپنی کاردردی کو بہتر ثابت کرتے ہوئے اور آپ ان لاکھ سٹوڈنس کے ساتھ اس ساتھ تک زیادتی نہ کریں کہ وہ گورنر ہاؤس پہ کبھی سٹائک کے لیے کھڑے ہیں اور کبھی وہ روڈ پر نکلے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے سٹوڈنس کے ساتھ اس ساتھ تک زیادتی جہاں پر وہ لاکھ روپے فیس پی کر کے پرائیویٹ کالجوں سے اور اس ساتھ تک بڑی مشکلات سے وہاں تک اس سٹیج تک پہنچتے ہیں تو ان کو ان کا رائٹ جو ہے ان کو پیپر دینا ان کا رائٹ ہے تو ان کو وہ ملنا چاہیے تو میں اپنی وائس آف لائر کی پولی ٹیم کے ساتھ لا کے تمام سٹوڈنس کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ ہم اپنے تمام دوستوں کے کہلانی چھوڑیں گے اور میں تمام دوستوں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام ناظرین اکرام بی جی اونیورسٹی نے الیل بی تین سالہ جو آخری سیشن تھا اس میں دوہزار اٹھارہ اور اکیس کے پارٹ ون کے امتحانات لیٹ لیے اور بعد ازاں کچھ اونیورسٹیز کی انکواری کی وجہ سے بھی اس میں تغییر ہوئی پھر اونریبل ہائی کورٹ ملتان بینچ ملتان کے حکم پر یہ ریزلٹ جاری کیا گیا تحال ان انکواریز کا بھی کوئی فیصلہ نہ ہوا جو بی زیو میں جاری تھی جس میں سے پارٹ ون کا دوسرا سلانہ ایئر اگزیم کی سپلی نہ ہوئی اور سپلی کی وحیث سے پارٹ تھرڈ بھی لیٹ ہو گیا پارٹ ون سپلیمنٹری کی تاخیر کی وحیث سے اب تک پارٹو کا امتحان منعقد نہیں ہوا جبکہ تین سالہ پروگرام جو تھا وہ اب تک چھ سال میں بھی مکمل ہوتا مشکل ممکن ماں ممکن لگ رہا ہے تمام طلبہ جو الیل بی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے پروفیشنل پروپیکٹس اور مستقبل کے امتحانات میں تاخیر کی وحیث سے نقابل اطلافی نقصان ہو رہا ہے جس میں چودہ آزار سے کم و بیش طلبہ کی ہوئی مستقبل جو ہے وہ خطرے میں نظر آ رہا ہے میری وائس آف لیر کے پریٹ فارم سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے بی زیو کی امزامیہ سے لا کے ایچ ایسی کے کنٹرولر سے کہ وہ لا کے سٹوڈنٹس کو ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ان کے پیپرس لیں اور بروقت ان کے پیپرس لینے کے بعد ان کے ریزلٹس کو بھی اناؤنس کرنے میں اپنا کردار ادا کریں باقی میں آپ تمام دوستوں کے لیے لا کے سٹوڈنٹس کے لیے دیری طور پر دعا گو ہوں اور میری تمام سپورٹس اپنے تمام لا کے سٹوڈنٹس دوستوں کے ساتھ ہوں گے والسلام